نہیں نظر نہیں آرہی غلطیوں کا نزیدہ یہاں پر آج کھڑے ہم کسی ایک کا قصور نہیں ہے لیکن جہاں پر غلطیوں کو صدارنا چاہیے وہاں پر جو میں نے کہا کہ دس سالہ معاشی منصوبہ جو ہے وہ قوم کے سامنے لانا چاہیے اس کو آئینی تحفظ حاصل ہونا چاہیے تب ہی یہ ایٹمی قوت جو ہے ترقی کر سکے گا اور عوام کو جو ہے ریلیو اسی صورت میں ملے گا جب معاشی پالسیوں کا سلسل ہوگا اور یہ ملک ترقی کرنے گا یا مارچ میں جانے کی باتیں بھی پاور کوریڈوز میں زیرے گردش ہیں بطور پلیٹیکل ورکر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو انتخابات اپنے وقت پر ہی ہوں گے میں بطور پلیٹیکل ورکر بطور پاکستانی سمجھتا ہوں کہ انتخابات جو ہیں ان کا انقاط ہونا چاہیے وقت پہ ہونا چاہیے یہ ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس حکومت کی میاد جس دن ختم ہوتی ہے اس دن ہم حکومت چھوڑ کر چلے جائیں ابوری حکومت آئیں اور پھر آگے انتخابات ابھی یہاں پر انہوں نے ہمارے بھائی نے کہا کہ سو یونٹ یہ اس وقت جب میں وضی اللہ تھا ہم نے پورا ہنوک کیا اور سو یونٹ بجلی سارفین کو عام آدمی کو مفت دینے کا پورا منصوبہ بنایا میں نے اس پہ پریس کانفرنس کی لیکن وہ ایک انا کی نظر ہو گئی اور وہ نہ چل سکی آج میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ جتنی آج اگر وہ منصوبہ چل رہا ہوتا تو عام آدمی جو ہے جو آج بجلی کے بل دیکھ کے ڈر جاتا ہے وہ سو یونٹ بجلی جو ہے وہ مفت اس سے مصفید ہو رہا ہوتا ہم نے آٹا جو ہے وہ تاریخ کی سب سے بڑی سب سے دے کر سستہ کیا عدویات کینسر کی ہو عام عدویات ہو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تمام صوبے میں وہ عدویات کو جو ہے وہ مفت کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عوام کے لئے ہونی چاہیے عوام جو ہے ان کو ریلیف ملے گا تو ان کا کانفیڈنس اعتماد جو ہے اس سسٹم پر بحال ہوگا تو اس لیے جو بھی انتخابات کے نتیجے میں حکومت آتی ہے میری یہ دعا ہے کہ وہ عوام کے بھلے کے لئے کام کریں اور اس حکومت نے جو پندرہ ماہ میں عمران نیازی کی غلطیوں کو صدارنے کی کوشش کی چاہے وہ دوست ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہوں جب شیشہ ٹوٹتا ہے تو کرچی کرچی کر کے اس کو جوڑنا پڑتا ہے تو اس ملکی سیاسی قیادت نجسرہ دوست ممالک کے ساتھ وہ ٹوٹے ورشتوں کو سوار کیا دوبارہ دوستی ہوئی سی پیک جو اس ملکی معاشی طاقت کا دل ہے عربوں ڈالر کی جو اپنا جو ہے وہ سرمایہ کاری ہے اس کو دوبارہ سے بحال ہوا چین کا اعتماد دوبارہ بحال کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ درد مندی کے ساتھ پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے اور یہاں پر یہ بات ضروری ہے جس طرح آپ چودہ آگست آنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کا جھنڈا ہمیشہ ہمالیا کی چوٹیوں سے بھی بلند رکھیں لیکن جب کلاس روم میں ایسے چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے راشد منحاس کی شہید کی قربانی کو بتایا جاتا ہے عزیز بٹی شہید کی قربانی کو بتایا جاتا ہے علم دین شہید کی قربانی کو بتایا جاتا ہے کیپٹن شیر خان جو ٹائگر ہل پر شیر اکدن لڑا اس کی قربانی کو اجاگر کیا جاتا ہے آج عمران نیازی نے نو مئی کو بہت زہر گھولا کہ انہی شہیدوں کے مجسموں کو مسمار کر کر ان کی خدا نہ خاصتہ تضلیل کی گئی شہیدوں کی ماں کا دل ٹوٹا جو آج سرحج پر اپنے بیوی بچوں سے دور پاکستان کی حفاظت کے لیے فوجی رینجرز سپاہی تیونات ہیں ان کا دل ٹوٹا ایسے جو گناہ ہیں وہ ناقابل معافی ہیں چاہے وہ جنہ ہاؤس پر آگ لگانا ہے چاہے وہ ایمبولنس روز کو مریض کو نکال اس کو آگ لگانا ہے ریڈیو پشاور وہاں پر اس کو آگ لگانا ہے ایسے مجرمانہ عمل جو ہیں وہ تب ہی رکیں گے جب ان کو قرار واقع سزا ملے گی اور ان شہیدوں کی ماں کو تبھی تسکین ملے گی ان کو تبھی سکون ملے گا جب شہیدوں کو قربانیوں کو رسوا کرنے والوں کو سزا ملے گی اس میں پاکستان کی بھی تقویت ہے پاکستان کا نام بھی روشن ہوگا جو قومیں اپنے شہیدوں کو اپنے موصلوں کو بھول جاتی ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کرتا ایک آئینہ کی وجہ سے بہت آئی ہے دوسرا سوائی گورنمنٹ کے ساتھ دوسرا میں نے سوال کیا کہ جو نو مئی کے لوگ تھے جن کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا شہباز شریف وزیراعظم ہے انہیں صدا کیوں دیتے ہیں ان کو سب کو اپنا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کی شناکت ہو چکی ہے اور آپ جل دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ان کو اپنا جو ہنک کٹیرے میں لائے جائے گا رہی بات انتخابات کی تو مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے مسلم لیگ نون عوام کے ساتھ کھڑی ہے یقیناً میں نے عوام کی مشکلات کا ذکر کیا لیکن اپنے پولٹیکل کیپٹل کو ایک طرف رکھ کر ہم نے ملک کے لیے آئیم افتادات معاہدے کو دوبارہ سے بہال کیا یہ معاہدہ بہال نہ ہوتا تو پتہ نہیں اس ملک کی کتنی اور معاشی تباہی ہوتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا